ہی گائز والکم بیک ہو گیا چینل پر تو یاد دو تین ٹاپکس پر ہم ایک ساتھ بات کرنے والے لیکن سب سے پیدا ہم بات کریں گے سپنا کے اوپر سپنا کا تین دن سے کوئی ویڈیو نہیں ہے کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے کافی لوگوں کی طرف سے پتہ چلا ہے کہ وہ خیریت سے لیکن جو اس کی ریلیشن میں جو اس کی جٹھانی لگتی ہے نا اس کے ویڈیوز مسلسل آ رہے ہیں جو کہ مانسوی ویڈاکس کے نام سے جس کا چینل ہے تو اس کے ویڈاکس آپ کو مسلسل دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ آ کر بتا بھی رہی ہے کہ وہ خیریت سے ہے ابھی بھی اس کا ایک ویڈاکس آتا ہے جہاں پر وہ یہ بات کرتی بھی نظر آتی ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ اس پر الزام لگا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں جا کر اور اس کے بھی کمنٹ سیکشن کے اندر کہ سورج کو جو ہے وہ اس نے مارا ہے مطلب کہ راجویر نے اور سپنا نے مل کے مارا ہے یار مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑے بڑے allegations ہے لوگوں کو اتنے بڑے بڑے allegations کسی پہ بھی نہیں لگانے چاہیے جبکہ آپ کے پاس کوئی proof نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایون کبھی راجویر کس پہ death کی نیوز آ جاتی ہے کہ راجویر کا murder ہوا تھا وہ murder کروانے کے پیشے پتہ نہیں کس کا ہاتھ ہے کس کا نہیں ہے لیکن without any proof آپ کسی کے اوپر بھی اتنے بڑے بڑے allegations نہیں لگا سکتے تو یہ کمنٹ تو میں نے خود بھی read کیے ہیں جہاں پر یہ کمنٹ بھی لکھے ہوئے تھے کہ سورج نے اتنا ظلم کرتا تھا نا تب ہی اس نے راجویر کے ساتھ مل کر اس کو جو ہے وہ اس کے پاس پہنچا دیا اور وہ راجویر کے پاس سورج کے پاس ابھی میں نے ایک پرانی ویڈیو دیکھی نا جہاں پر مانسوی خود یہ بات کہہ رہی تھی کہ سورج کے پاس آخری وقت میں کون تھا اس کی اوکسیجن کے ساتھ چھڑکا نہیں کچھ اس طریقے کا ہی کمنٹ تھے اس طریقے کی ویڈیو تھی جو اس نے کہی تھی تو وہ سب اسی نے کہا تھا اس کی ویڈیوز میں بھی وہ چیز بھری پڑی ہے تو یعنی وہ ویڈیوز مجھے لگتا ہے سب سے پہلے مانسوی کو delete کرنی چاہیے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ کے دماغ میں یہ چیز بھر رہی ہے اور اب جب وہ سچ سامنے آتا ہے جس میں وہ ویڈیو آوڈیو کا سچ ہے تو لوگ اس کمنٹ پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ یعنی مانسوی ٹھیک تھی تب ہی مانسوی نے تم پہ اتنا بڑھا لزام جبکہ مانسوی اپنی ویڈیو میں یعنی جو ریکھا ہے مانسوی نہیں اس کے بیٹی کا نام ہے وہ جو ریکھا ہے وہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی میں اس چیز پہ سوری ہوں مجھ پر میں نے allegations لگائے تھے اور بہت ساری میری مغزماری ہوئی تھی سپنا کے ساتھ جس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے کوئی اور لوگ تھے جنہوں نے ہمارے بیش میں misunderstanding بہت زیادہ کر دی تھی جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ سپنا ہی جو ہے وہ ویلن ہے سپنا غلط کر رہی ہے سپنا میرے گھر کے اندر ڈاکہ ڈال رہی ہے وہ یہ چیز accept کر رہی ہے اپنے ویڈیو میں لیکن پرانی وہ ویڈیو پڑھی ہے آج بھی وہ سب سے popular ویڈیو ہے جو کہ شو ہو رہی ہے جہاں پر اس نے allegations لگائے ہوئے ہیں تو وہ allegations کی شروعات تو جو ہے وہ وہیں سے ہو رہی ہے اس کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان channels کے خلاف actions لوں گی ان comments والوں کے خلاف actions لوں گی کہ انہوں نے الزام لگائی یہ کیا ہے لیکن اگر آپ کی ہی ویڈیو میں دیکھا جائے تو وہاں پر اس ویڈیو میں صاف صاف یہ بات آ رہی ہے کہ صورت جی کا جو ہے وہ کیسے ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اور ان کے پاس آخری وقت میں کون نہیں تھا کون نہیں تھا تو وہ کہیں نہ کہیں ہنٹ تو آپ ہی کی ویڈیو سے بہت بار مل رہی ہے اگر آپ کہیں نہ کہیں سپنا کا ساتھ دے رہی ہے اگر آپ کہہ رہی ہے کہ میں اس ٹائم پر اپنی کوئی relation کچھ نہیں دیکھ کر میں صرف ایک انسانیت اور ایک عورت ہونے کے ناتے اس کا ساتھ دے رہی ہوں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس ویڈیو کو ہی private کر دینا چاہیے کیونکہ وہ ویڈیو آپ کی بہت زیادہ مس گائیڈ پہ جا رہی ہے جو کہ ویڈیو کو اگر آپ دیکھ رہے تو اس کے بعد سپنا پہ ادھر جا کے اس ویڈیو پہ کوئیشنز اٹھ رہے ہیں کہ تمہارے جتھانی نے تمہارا سچ کھولا گا ایسے بہت سارے کمنٹس آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سپنا کی ویڈیو میں کہ جا کے ریکہ کی ویڈیو دیکھو وہاں پر اس نے اس کا بارے میں سب سچ بتایا ہے یعنی لوگ آج بھی آپ کی نیو ویڈیو سے زیادہ آپ کی اس پرانی ویڈیو کو زیادہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں جہاں پر آپ نے سپنا کے بارے میں کہا تھا اسی ویڈیو میں سورج کی دیت کے اوپر راجویر کی دیت کے اوپر سوال اٹھے گئے تھے سپنا کے اوپر بہت سارے الزام لگائے گئے تھے جہاں پر اپنے ہزبن کو چیننے تک کا الزام جو ہے وہ سپنا کے اوپر لگ رہا تھا تو وہ ویڈیو سے ہی آپ کی ہی ویڈیو سے بہت زیادہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اگر وہ سنتی ہیں اگر یہ پوڈکاسٹ وغیرہ مجھے نہیں پتا کوئی سنتا کوئی نہیں سنتا تو آئی تنگ سو آپ کو اپنے اس پوڈکاسٹ کو سب سے پہلے ہٹانا چاہیے کیونکہ آپ کی وہ جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کر رہی ہے لوگوں کو سپنا جا کر آپ اگر اس کے منٹ سیکشن میں جا کے دیکھوں گے سپنا کی لاسٹ ویڈیو میں تو وہاں پر آ رہا ہے وہاں پر لکھا ہے کہ ریکھا جی کی ویڈیو جا کے سنو وہاں پر اس نے اس کی پوری سچائی لکھی ہوئے یعنی اب بھی وہ لوگ ویڈیو کیونکہ میں نے وہ ویڈیو خود دیکھی ہے میں نے وہ ویڈیو کو ابھی ریسنڈ ہی دیکھا ہے اس سے پہلے میں نے سپنا کے اس والے ڈرامے میں یہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی میں نے ابھی یہ ویڈیو دیکھی ہے تو یہ میں اس کونسپ آپ ہی کی ویڈیو سے جو ہے بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور کافی لوگ جو الزام لگا رہے ہیں بھائی آپ بینہ سبوت کے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے ہو کہ سورج کی دیت اسی نہیں کی ہے یا سورج کو مارا اس نے بھائی کیسے مار دیا آپ کیسے کسی پر الزام لگا سکتے ہو وہ بندی میں نے پہلے بھی کہا ہے وہ انوسنٹ ہے کافی لوگ کہنا ایک اٹھارا سال کی لڑکی دیکھو اٹھارا سال کی لڑکی ہو یا انوسیس سال کی اکل تو اس میں تھی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اکل نہیں تھی اس نے ریکارڈنگ کیسے کر لی جب اس کو مار پیٹ مل رہی ہے تو اس کو دماغ تو کہیں تو چلا نا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے پہلی بار مارا گیا اس کو بہت بار مارا گیا تھا لیکن ایک بار اس کا دماغ چلا گیا میں لوگوں کو ایسے بتاتے ہو لوگ یہ کی نہیں کرتے ہیں اب میں ان کو ایسے بتاؤں گی ہو رو سکتا ہے اس نے یہ سوچ کر کے کیا کہ میں ریکارڈنگ کر کے رکھتی ہوں تو یہ سدھر جائیں گے کیونکہ میں ان کو پھر بولوں گی کہ میں تمہاری ریکارڈنگ جا کے پرولیس میں دلوں گی تو وہ ایک ڈر ہوتا ہے لیکن یہ بہت بہنکر سٹیپ ہوتا ہے مجھے کئی کئی لگتا ہے کہ اگر لڑکی اس قسم کی ریکارڈنگ کر رہی ہے تو اس کے چکر میں آپ کو جان سے بھی مار دیا جاتا ہے کیونکہ تاکہ آپ کا پروف ہی نہ جائے نہ آپ ہو نہ آپ کا پروف آگے جائے تو یہ ایک بہت بہنکر سٹیپ ہیں اگر لڑکی میں بولتی ہوں اگر بھائی آپ کر رہے ہو اگر ایسا کوئی کام تو اسی گھر میں رہتے ہوئے پھر نہ کرو پھر اپنے آپ کو اس گھر میں رہتے ہوئے نہ اپنے ثبوت پیش کرو اس گھر سے بہار آکے ثبوت پیش کرو کیونکہ آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ اس گھر میں سیف نہیں ہو اور وہی چیز مجھے سپنا کے لیے بھار بھار فکر کرتی ہے وہ لڑکی اسی گھر میں رہتے ہوئے وہ کام کیا ہے ایسا عورت جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سپنا کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر اس کے ساتھ اتنی سب زیادتی ہوئی ہے اس نے وہ سہا ہے تو وہ غلط ہوا ہے اس کے ساتھ اس غلط پر آواز اٹھنی چاہیے اور اس کو یہ سمجھ اب آنی چاہیے کہ یار مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے مجھے اپنی بیٹیاں دیکھنی ہیں مجھے اپنا آپ دیکھنا ہے وہ اتنے زہنی کرپ سے گزری رہی ہے گزری رہی چاہیے وہ سورج ہو چاہیے وہ راجویری کی دیت ہو وہ ہر زہنی کرپ سے گزری اور ابھی وہ اس کے ساتھ سوسر کا میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے ساتھ سوسر کا بدلنا بنتا ہے اگر وہ پہلے اچھے بھی ہوں گے تو اب ان کا جو ہے وہ مزاج بدلے گا ہی بدلے گا کیونکہ انہوں نے اپنے دو بیٹے کھوئے وہ الزام بہو پہ ہی لگے گا کہ یہ دو میرے دو بیٹے کھا گئی ہے اسی پر ہی آئے گا یہ ہماری thinking معاشرے کی thinking اور یہ ہی حقیقت ہے اور وہ ہی کام اس کی ویڈیوز میں دیکھتا ہے اور وہ ہی چیز اس کی ویڈیوز میں نظر بھی آتی ہے کہ اس کے ساتھ سوسر کا جو بیہیویر اس کی بیٹیوں کا ساتھ جو بیہیویر چینج ہوا ہے وہ کہیں سے بھی رائٹ نہیں ہے اور اس بندی کا غائب ہونا تین دن لیکن مانسا بھی اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہیے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے ریکھا بھی اپنی ویڈیوز میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جیسے کہ جو الکا کی ویڈیوز ہیں اس میں وہ اس نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اللہ کرے وہ ٹھیک ہی ہو اور اس کو بہت جلد اپنی ویڈیوز کے ساتھ آیا اور اس کے لئے main سب سے بڑھ کر اس کو اس ٹائم پر ہمت چاہیے کہ وہ اب اس چیز کو کیسے فیس کرتی ہے کیسے اس چیز سے بھار نکلتی ہے اپنی زندگی کو کیسے دوبارہ سوٹ آؤٹ کرتی ہے کیسے سمیٹتی ہے خود کو ان سب چیزوں سے اور اپنی زندگی میں دوبارہ ایک نئی انرجی کے ساتھ وہ آتی ہے سپنا کے نیکس ویڈیوز تک تو ویڈ کرنا ہی پڑھے گا کیونکہ کہیں سے بھی کوئی اور اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ سپنا کیسی ہے کس حال میں ہے بس اتنا پتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے سپنا کے نہیں سلما کے ولوگ کے اوپر ستارہ کے ولوگ کے اوپر عجیب نام ہی دردرہ ستارہ کے ولوگ کے اوپر جہاں پر ایک خلا مچا ہے اس نے جب سے آیت کو بولا اس نے بتایا اپنے ویڈیو میں کہ آیت کو میں نے سکول چھوڑوا دیا ہے اور میں اس کو ہوم سکولنگ کروا رہی ہوں تو وہاں پر کمنٹیر مجھے مجھے تھوڑا سا یہ پیل ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کی پڑھائی کو لے کر بہت بار اس پر بات ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی پڑھائی پر سیریس نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مجھے میں پتہ ایک بات بولوں اپنے بچے کو لے کے ہر ماں باپ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو ہم سے زیادہ جتنا ہم دیکھ رہے ہیں ان سے زیادہ ان کو فکر کرتے ہیں کسی ماں پر یہ سوال اٹھانا کہ اس کو اپنی بچے کی فکر نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید کسی ممتہ پہ ہی سوال اٹھانا ہے بھائی ایسی ماں ہوتی ہے گریگے جن کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی ہے لیکن ستارہ کے مجھے لگتا ہے کہ جتنے میں نے بلوگز دیکھیں جتنا میں اس کو جانتی ہوں کہ ستارہ اپنے بچوں کے معاملے میں سنسیٹیو ہے ایسا نہیں کہ وہ سنسیٹیو نہیں ہے ہاں اس کے کچھ فیصلے ہیں جو عجیب لگتے ہیں لیکن میں نے بہت سارے ریاکشن چینل دیکھے ہوں اس کو کمنٹ دیکھے جہاں پر اس کے بچوں کے پہننے سے لے کے نہانے تک بھی کمنٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ انہ لاتی نہیں ہے یہ نہیں کرتی مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب کے نقصانات بھی یہ ہیں کہ آپ کے بچوں کو انتہا سے زیادہ نظر میں رکھا جاتا ہے ان کو بھی ٹرول کیا جاتا ہے تو آیت کا ایک فیصلہ کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میرے گھومنے پھرنے کی وجہ سے آیت کی پڑھائی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ آئیتیں پڑھائی میں پیچھے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو کہا اس کی جو ٹیچر اس نے کہا کہ آپ اس کو میرے پاس جو ہے مطلب پرائیوٹ ٹویشن گروہو تاکہ میں اس کو پورا کورپ کروالوں 6 منت کے اندر اندر اور پھر آپ اس کو سکول میں جو ہے وہ ایڈویشن گروہو کیونکہ سکول کے اندر ایکزام سسٹم ہوتا ہے اگر آپ کا بچے نے ایکزام پاس نہیں گیا تو وہ آگے کلاس میں نہیں جا پائے گا تو وہ ایک طریقے سے مجھے ٹھیک بھی لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار اس وقت بچے کیونکہ اسی کی گلدی دیتنا زیادہ گھومنا پھرنا اس نے لگا دیا تھا کہ اس کے بچے بلکل پڑھائی سے ہڈ گئے تھے اس میں کراچی سے اسلامبہ شرفٹ ہونا اس درمیان پورا کا پورا جو ہے وہ پڑھائی ڈسٹرب ہو جانا اور ہر چیز ڈسٹرب ہو جانا پوری لائف دیکھو ادھر سے ادھر ہو جاتی ایک گھر سے گھر نہیں بدلاتا ایک پوری شہر سے شہر بدلاتا تو سب کچھ ڈسٹرب ہویا تھا سب کچھ اس کا نزر آیا اس کی بچوں کی پڑھائی سے لے کے ہر چیز ڈسٹرب ہوئی تو بچی گئی نہ گئی وہ پیچھے رہ گئی وہ بڑے ہیں وہ تو شاید کورپ کر جائیں گی ساتھ ساتھ میں لیکن وہ بھی چھوٹی سکول کے لیے نیا سسٹم ہے کافی لوگ کمنٹس ہے کہ سکول کے اندر جو گروئنگ ہوتا ہے چیزیں سکھانے کا عمل ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے تو بلکل وہ الگ ہوتا ہے سکول کے اندر آپ کے بچے زیادہ جلدی پیکپ کرتا ہے لیکن اگر آپ کے بچے بہت ہی زیادہ پیچھے ہے یعنی اپنی کلاس سے بہت ہی پیچھے تو ایک ایر کا جو اگر آپ گیاب دے سکتے ہو تو دے دینا چاہیے لیکن اب یہ یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا فوکسنگ پڑھائی دے ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ادھر ادھر ہو جائے ابھی بھی اس کو ریسنڈ عمرہ وغیرہ کا یہ ٹرپ بنا رہی تھی انڈیا کا ٹرپ بنا رہی تھی کہیں ایک ٹرپ ٹرپ کے چکر میں کہیں اس کی بچوں کی پڑھائی بلکول ہی ختم نہ ہو جائے تو اس ٹائم پر اس کا فرض بند ہے کہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر بہت زیادہ دے اور بہت زیادہ اس ٹائم پر ضروری ہے دن اس سے پہلے کا جو بلوگ تھا جہاں پر اس نے اپنے بچی کے بال کار دیئے تھے تیابہ کے اس کے بعد اس نے بہت رونے دھونے مچائے تھے اچھا میں کمنٹ سیکشن میں ریٹ کر رہی تھی وہاں پر اتنے عجیب عجیب کمنٹس ہیں یعنی صرف اس لیے اس کے husband کو جج کر لیا جاتا ہے کیونکہ اس نے دوسری شادی کیے وہاں پر یہ کمنٹس تھے اس کے husband کو لے کے کہ دیکھو تو اس کی کیسا husband ہے جو بیٹی کو ماں کے خلاف کر رہا ہے یعنی ایک یہ husband کے ایک آدمی کی یہ پچان ہوتی کہ وہ مزاق مستی کرتا ہے یعنی وہ بچے کو بلتا ہے دیکھو کتنے برے لگو دیکھو تمہاری ماں نے کیسا غلط کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو چڑھا رہا ہے یا وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے بچے اس کا خلاف ہو جائے کیونکہ میں نے ساجد کو جب یہ بولتے ہوئے دیکھا تو وہ بڑے مستی موڈ میں تھا یعنی اس نے مستی موڈ میں تھا ایک تنگ کرنے والے موڈ میں تھا لیکن کمنٹ شکشن میں دیکھو گالیاں پڑھی اس بات پر کہ کیسا باپ ہے بیٹی کو رولا رہا ہے یہ کر رہا ہے بچیوں کو اپنے بالوں کے ساتھ بہت لگا ہوتا ہے یہ مجھو پتا ہے بالوں کے ساتھ انتہا سے زیادہ لگا ہوتا ہے اور جب اس کے بھال اس نے ٹھیک ٹھا کٹ دیا تو وہ اس چیز کو لیکے بہت زیادہ دکھی تو اس موڈ کے ساتھ اس کو مستی کر رہا تھا دیکھو اتنے کٹ دیا اتنے کٹ رہی ہے یہ کر رہی ہے تو اس پہ تیبہ نے رونا دھونا بھی پھوت کیا تھا اور وہ کافی اس بچی کو بھی کمنٹس تھے جس میں بہت اچھے کمنٹس تھے لیکن کچھ کمنٹس ایسے بھی تھے کہ ڈراما کر رہے ہیں بچوں کو بھی ڈراما سکھا دیا یہ سکھا دیا نہیں یار بچے ہیں چھوٹے وہ اتنے زیادہ سنسیٹیف اپنے بالوں کو لے کے ہوتے ہیں خاص کر کے لڑکیاں اپنے بالوں کو لے کے بہت سنسیٹیف ہوتی ہیں اپنے بالوں کی لیندھ کو لے تو اس میں بھی اس کے باپ کو بہت سارے کمنٹس تھے کہ اس کا باپ ایسا ہے اس کا باپ ایسا ہے کیونکہ اس لئے اس کو زیادہ کمنٹس پڑھتے ہیں اس لئے اس کو زیادہ کالیا پڑھتی ہے کیونکہ اس نے دوسری جادی کی بھی تو اس لئے اس کے ایک پوزیٹیف کمنٹ کو بھی نا ایک پوزیٹیف وے کو بھی نا غلط اس پر لے دیا جاتا ہے یہ دو چار پوائنٹس تھے جو مجھے ستارہ کی ویڈیوز مجھے بھی لگے تھے کہ اس پر بات کرنی چاہیے بنتا ہے بات کرنا کیونکہ ایک نارمل تھا مجھے یعنی اس کے ویڈیوز بیچ میں ریسنٹ ابھی جب انیتا اور ہمزان گئے تھے جب اس نے ٹانڈ بازی شروع کر دی ابھی بھی دیکھو اس کے صفائی کو بہت زیادہ ٹانڈ بازی اس کی شروع ہے کہ یہاں سے یہ ساف نہیں تھا وہ ساف نہیں تھا تو بھائی یہ صفائی تو مجھے اس ٹائم پر کیوں یاد نہیں آ رہی تھی جب انیتا اور ہمزان تھے جب وہ کام تمہارا گھر سمبھال رہے تھے تمہارے گھر میں آج پار بہت ساری میٹس تھی یا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا ایک طریقے سے طریقہ ہے کہ جو اس نے اپنے گھر سے جو بھابی وغیرہ بلائی جس پر کمنٹ بھی میں نے دیکھے تھے کہ کون ایسی عورت ہوتی جو اپنے گھر سے بھابیوں کو بلاتی ہے گھر کی صفائی کروانے کے لئے ان کو جھاڑوں پوچھے کروانے کے لئے تو بھائی بھی شاید ان کو جسٹیفائی کرنے کے لئے کہ تاکہ لوگ اس پر بات نہ کریں اس نے انیتا رمضان پر ٹوپی بھما دی ہے کہ اس نے اتنی گندگی مچائی تھی اب میں اتنی گندگی اکیلے تو ساپ نہیں کر سکتی مجھے کسی نہ کسی کا ساتھ تو لازمی ہے اب یہ ایک پوائنٹ بھی لگ رہا ہے بھائی یہ ولوگرز ہوتے تو بہت شاتر ہیں یہ تو میں بولتے ہیں شاتر تو ہوتے ہی ہیں اور ستارہ کافی شاتر تو مجھے دیکھتی ہے اچھا سلما کا بھی بہت زیادہ چل رہا ہے تو بہت ساری چیزیں نگلھی بہت میں اس نے گندگی میں announcement میں پڑھنا نی چاہی یہ سیدھا سیمپل ہے میں بہت کچھ دیکھ رہی ہوں کیونکہ بہت کچھ ناظر میں آرہا لیکن میں اس گندگی پڑھ کیونکہ یہ بہت گندگی ہے آپ کو کہینا کہ کسی نے کسی پیلزام تراشی کرنی ہے یا تو آپ کو hoşiser پیلزام تراشی کرنی ہے یا تو آپ کوipse ستارہ پیلزام تراشی کرنی ہے کیونکہ نیوٹرل سمجھ نہیں آرہا کہ اس پر نیوٹرل ہے کیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اس لئے تھوڑا اس گندگی سے ہمیں ہٹ رہی ہوں کہ میں نے اس گندگی کے لیول میں حالکہ بہت اچھے ویوز آئیس میں میں نے یہ دیکھا ہے جو یہ ایسی لیکم لیک والی چیز ہیں اس میں اچھے ویوز مولنے لیکن یہاں پر ویوز نہیں ہے یہاں پر مجھے اپنا آپ اپنا زمیر بھی دیکھنا ہے کہ نہیں مطمئن ہے تو کام کروں مرنہ بہرال میں کسی بھی الزام تراشیاں نہ کروں تو یہ میری کوشش ہوتی کہ الزام تراشیوں کے بغیر کام کیا جائے جو ان کے ویلوگ میں دکھ رہا اسی پر بات کی جائے اس کے ویلوگ میں ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ عجیب لگی وہ یہ تھی جہاں پر یہ بہت زیادہ اپنا آپ کو مظلوم دکھاتی جیسے کہ بارش ہوئی تو اس نے اپنا آپ کو بہت زیادہ ڈرابنا دکھاتی کہ دروازہ بہت زیادہ سے بند ہو رہا تھا اور آپ بھی نہیں تھے اور بچے تو سو گئے تھے تو یہ مجھے اس کے تھوڑی سی مظلومیت لگی کہ وہ پھر سیمپتی اس نے لینے کی ٹرائے کی کہ سیمپتی ملے مجھے لگ ہوگی کہ دیکھو یار ہزبنٹ کے بغیر جو ہے کسی زندگی ہے یہ ہے وہ ہے اچھا ایک کمنٹ پر ریڈ گیا تھا وہاں پہ یہ تھا تو ہزبنٹ ہوتے بھی تو کاؤنسا گئے وہ تو تو ویسے ہی سویوہ لوگوں کے لگتے ہیں لیکن دیکھو کہیں نہیں ہوتے کہ ایک بندہ اگر آپ کے پاس سویاوہ بھی ہے تو ڈیسے ہی بندہ شو اپس ہے تو ایک ہمت بھی آپ کی بندھی بھی ہو ٹھو ہمت اور وہ ہمت اس کے پاس رات میں نہیں ہوتی ہے دن میں تو ہوتا ہے لیکن مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ یہاں پر اس بندے کا پورا بندس کہ تم ایک رات یہاں گزارو کہ تمہاری بیوی اس کو بھی حق ہے پھوڑی رات گزارنے کا ضروری نہیں کہ تم صرف دن ہی گزارو تم ایک دن دن تو ایسے بھی کام کے لئے ہوتا چلو ٹھیک ہے تم لوگ نٹھل لے کوئی کام کش تو کرتے نہیں ہے کیونکہ کوئی کام کش تو کرتا ہوا نظر نہیں آتا صرف گھر کے سودا سلف لانا یہ سب کچھ اس کا ذمہ دار ہے باقی کوئی کام کش تو ہے ہی نہیں تو کام کش تو کچھ ہے نہیں چلو دن میں کوئی کام کش نہیں ہے لیکن راتوں کو یہ کہ تمہیں distribute کرنا چاہیے دن میں یہ کہ تم تھوڑا لیکن اس کو صرف ایک عورت کو اس لیے how need kinder کو اس کو اس کے ساتھ ساؤں ہے نہیں ہرس بن کے ساتھ ہر طریقے کی need ہوتی ہے آپ کو آپ کو ہر طریقے کا شائع ہوتا ہے رات میں چاہی ہوتا ہے دن میں شائع ہوتا ہے آپ کو ہر وقت جو ہے اس کا کہیں نہیں ایک آسرا ایک آپ کو اس کے گھر دھو دھو ہوتا ہے زندگی آپ کو اس کی گھرد گھومانی ہوتی اپنے تو یہ عورت کا حق ہے جو ہو چکا ہے وہ change نہیں ہو سکتا ہے یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کاؤسر کا گھر برباد ہو جائے اس ستارہ کا گھر برباد ہو جائے اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے لیکن اب اس کو منز کر کے بیلنس کر کے چلانا ذمہ داری جو ہے وہ ساجد کی ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر وہ ایک بیوی کو بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے تو دوسری بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو اور کافی لوگ کو سوال اٹھاتے کہ کاؤسر کس بات پر ناراض ہوتی بھائی بیوی تو وہ بھی ہے نا وہ اگر دس سال بیوی تو وہ بھی ہے نا اس ٹائم پر تو دونوں کو برابر کے حق ملنے چاہیے اور وہ کام صرف ساجد کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ نہ ستارہ کروا سکتی ہے اور نہ ہی کاؤسر کروا سکتی ہے تو بہرحال دیکھتے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے آپ کے ان سب چیزوں میں کیا رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتانا اور سپنا کا نیو ولوگ کب آنا ہے دعا کرو کہ اللہ پاک اس اس کو جل سے جل ٹھیک کرے اور جل سے جل وہ اس کابل ہو جائے کہ وہ ایک دوسرا فلوگ بنا کے آسکے اور اپنی نارمل روٹین کی زندگی میں جا سکے سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کیونکہ اس کی زندگی اس کا مینٹل پیس اس ٹائم پر بہر ڈسٹراب ہے جتنا اس کو سپورٹ کرو کہ بھائی تم اپنے آپ کو سمبھالو کیونکہ اس ٹائم پر اس کو زیادہ بھی خطرناک ہے کہ اس کو اگر ہم زیادہ ڈسٹراب کرنا شروع ہوں اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ وہ کئی اور زیادہ ڈپریسٹ ہو جائے اور اپنے اپنی زندگی پر جو ہے وہ بات چلی جائے اسی لئے جتنا اس کو سپورٹ کرو اس ٹائم پر اس کو نیڈ ہے کوئیشن آنسر ہوتے رہتے ہیں وہ جب بھی آتا ہے وہ ہم کوئیشن کر لیتے ہیں لیکن سپورٹ لازمی ہے میں نے ہمیشہ تھی جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہے میں نے اس میں کہا سپنا کو سپورٹ کرنا اس ٹائم پر لازمی ہے اس کو بہت ضرورت ہے سپورٹ کی اور جتنا اس کو سپورٹ کرو سوالات اٹھے ہیں سوالات اٹھے ہیں جو آئی ہیں نیوز جو باتیں آئی ہیں اس پر سوالات بہت سارے لوگوں کے اٹھیں ہمارے بھی اٹھیں لیکن اس سوالات میں کہیں بھی ہم اس چیز کو نہیں بھولیں کہ ہمیں سپنا کو سپورٹ نہیں کرنا ہے فل آن سپورٹ کرنا ہے اس کو کیونکہ اس نے بہت کچھ ساہے زندگی نے اس کو بہت گم دیئے ہیں چاہے وہ قدرت کی طرف سے گم ہو چاہے زندگی کی طرف سے گم ہو چاہے لوگوں کی طرف سے گم ہو اس نے بہت برداشت دیئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا سب سے زیادہ ویڈ جو ہے وہ سپنا کی نیو ولوگ کا ہو رہا ہے کہ اس کا ولوگ کب آنا ہے کب نہیں آنا تو کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو کمنٹ میں ضرور بتانا اور جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹ میں ضرور شیئر کرنا شکریہ شکریہ شکریہ